السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ہم آج کے اس مختصر درس میں جو حج کے دوران کئی لوگوں کی موت ہوئی اور جو خبریں آ رہی ہیں جو گرمی کی وجہ سے اور کئی بار اس موضوع کو لے کر بہت لوگ بات کر رہے ہیں یہاں تک آکے باز گیر مسلمان بھی اس موضوع پر تفسرہ کر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو میں اس تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ کہ موت تو ایک انسان کو ایک نہ ایک دن آنی ہے اور اس کا وقت مقرر ہے لکھا ہوا ہے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک نیک کام کرتے ہوئے کسی کو موت آ جائے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ دوسری چیز اگر دیکھیں گے کہ کتنے ملین لوگ وہاں جاتے ہیں سالوں سال سے کتنے ملین لوگ ہر سال ہر سال جاتے آئے ہیں اور کسی ایک سال میں ایسا ہوا اور پیک سمر یعنی سمجھ لیجے جب ٹیمپریچر پچاس ڈگری سے اوپر چل رہا ہے اور جو لوگ وہاں ہج کے لئے جاتے ہیں وہ کونسے لوگ اکثر جاتے ہیں اکثر بزرگ عمروالے جاتے ہیں جن کے اندر خود آلڑی کئی ساری بیماریاں ہوتی کو موربیٹیز ہوتی ہے جو ایسے بھی ایک طرح سے دیکھیں تو ایک رسک سٹیج والے لوگ ہوتے ہیں اب اس کے اندر اگر کسی کی موت ہوئی اور ایک نیک کام کرتے ہوئے ایک زندگی کا ایک اہم سفر کرتے ہوئے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس سفر کو ہی بدنام کیا جائے یا کوئی اس کی خلاف بات کرے لیکن یہاں پر ہم سب کے لئے سیکھنے والی بھی چند باتیں ہیں سب سے پہلی چیز جو میں آپ سب کے سامنے بات بولنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں خاص طور سے ہم انڈیا میں ماحول جو دیکھتے ہیں کہ بزرگ ماں باپ بہت بزرگ اور ان کو ماں باپ کو اکیلے بھیج دیتے ہیں کوئی ساتھ میں نہیں جاتا یہ کیا بات ہے یعنی کہ ایسا لگتا ہے سب کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا اور وہاں جا کے اچانک خود بخود ایسے مطلب کچھ ہو جائے گا اور خود بخود سب چیزیں ہو جائے گی کہ ایسا نہیں لگتا کہ بزرگ ماں باپ کو اگر کوئی بھیج رہا ہے تو بچوں میں سے بھی کوئی اگر سہت مند ہو جوان ہو اور جائے وہ بھی ساتھ میں خدمت کرے سواب پائے اس کی بھی حج ہو جائے گی جوان لوگ کیوں نہیں کر سکتے بھائی بوڑے ہونے کے بعد ہی کریں گے حج یہ بات بھی کیا ہے تو ساتھ میں وہ بھی حج کر لیں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا اور ہمارے ہاں لوگوں نے ایسا سوچا ہے حج کا سفر یعنی چالیس دن حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں حج کتنے دن ہے حج کتنے دن ہے بتائیے اصل تو دیکھیں گے تو پانچ دن یا چھے دن یہ حج ہے پانچ چھے دن کا سفر ہے اور الحمدللہ ابھی ایسے پیکیجز یہاں انڈیا میں بھی ملتے ہیں چودہ دن سولہ دن بیس دن کا حج کا سفر تو اس کے اندر بیس دن کا پیکیج اب لکے جائیے کاؤسٹ بھی تھوڑا کم ہو جائے گا تو یہ بھی ایک possibility یہ بھی ایک chance ہے تیسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے تعلق سے دوسری چیز بلکہ اس کے اندر اگلی بات یہ کہ ایک چیز جو لوگوں کے اندر ہے کہ بھئی کیا اس کے اندر لیگل جو طریقہ ہے حج کا کہ وہاں سے جو گورنمنٹ کی ترقیز کے ساتھ اس کے ریجسٹریشن کے ساتھ اس کے لائسنس کے ساتھ کیا وہ طریقے سے ہی جانا چاہے اب جیسے میں آپ کو بتاؤں مجھے ایک حج ٹور والوں کا بھی پتا چلا وہ لوگ حج کر کے آئے پورے ٹور پوری ٹور مارکٹ سے کم بھاؤ میں لیکن حج کی افیشل ویزا نہیں وزر ویزا کے ساتھ گئے ساٹھ دن کا سفر کیے لوگوں نے اس میں سے بیس دن وہ کہتے ہیں ہمیں لاک کر کے رکھ دیا تھا کہیں کیونکہ باہر نہیں جا سکتے باہر پکڑ رہے تھے اور جو مین حج کے دن ہے اس میں منا میں خیمہ نہیں عرفات میں خیمہ نہیں اب ایسے لوگ کیا رسک ریجن میں نہیں آتے کہ ایسے لوگوں کو سنسٹروک ہونے کا یا پھر ایسے حدثات میں شکار ہونے کا زیادہ چانس نہیں ہو جاتا ہے کیا ایسا نہیں لگتا ہے کہ وہاں پہ کتنے لوگ جا رہے ہیں کم سے کم ایک افیشل کیلکیلیشن ان کے پاس وہ گورنمنٹ کے پاس بھی ہونا چاہیے کہ ہاں اتنے لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگوں کا انتظام کر رہے ہیں اب پتا چلا ہے اتنے لوگوں کا آ رہے ہیں اتنے لوگوں کا انتظام ہے اور آ رہے ہیں اتنے سارے وزی ویزا وغیرہ لے کر تو یہاں پر کئی سارے لوگ جو یہ سیٹنگ والا کام کرتے ہیں تو اس کے وئے ایسے پرابلمز نہیں ہوتے ہیں پھر وہ پرابلمز جو ہوتے ہیں کیا اس کے اندر یہ چیز حصہ نہیں ہے یہ سوچنی والی بات ہے ہم سب کے لئے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُو کہ زادے راہ لے لو فَإِنَّا خَيْرَزَادِ تَقْوَا بہترین زادے راہ تقوی ہے اب زادے راہ لے لو تو کیا خود بھی کچھ زادے راہ کا انتظام نہیں کرنا چل robots کہ خود بھی یہاں پر یہ چیز ہے سب چیز ان کے پر depend ہو جاؤ مطلب وہاں پہ ابھی منع کے دنوں میں عرفات کے دنوں میں وہاں پہ ملے گا ملے گا خود بھی تو کچھ انتظام کرو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ بس depend ہو جاؤ خود بھی تو کچھ زادے رہ لو خود بھی کچھ calculation کرو کہ یہاں پہ میرے پاس پانی اتنا ہونا چاہیے یہاں پہ کھانا کچھ ہونا چاہیے یہ چیز ہونی چاہیے اچھا آپ دیکھیں گے کہ شریعت کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی ہیں سوچیں اگر کوئی بزرگ ہے وہاں جا رہے ہیں جمرات پہ جانا آنا اب اس کے اندر وہاں جانا اتنے کلومیٹر آنا جمرات پہ کنکر ماننے میں آج کل رسک نہیں ہے ایک زمانے میں جمرات پہ کنکر ماننے میں بھی رسک بہت ہوا کرتا تھا کہ وہاں پہ سٹیمپیڈ وغیرہ ہوا کرتے تھا آج کل الحمدلہ وہاں بہت آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن جانے آنے میں اتنے کلومیٹر جو چلنا ہے اس میں تو ایک رسک ہوتا ہی ہے خاص طور سے بزرگ ہوتا ہے اور جانے میں رسک تو ہے ہی تو وہ کسی اور کو دے سکتے ہیں نیابت کر سکتے ہیں کسی اور کو دے سکتے ہیں کہ آپ میری طرف سے مار دو سہولتیں بہت ساری ہیں دستاری کو توافی فادہ نہیں کر سکتے گیارہ کو کر دو بارہ کو کر لو آگے کر لو اس کے کوئی ٹائم لیمٹ بھی بعض علماء نے تو کہا ہے پر زلحجہ تک کی ٹائم لیمٹ ہے توافی فادہ کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو سہولتیں ہیں وہ لوگوں کو پتا نہیں ہے اور نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا کرتے ہیں لوگ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں عرفات کے دن وہ جبلِ رحمت کے اوپر چڑھنے میں بہت سواب ہے اب ایک بھائی کے بارے میں پتا چلا ان کو یہی پتا تھا کہ جبلِ رحمت پر چڑھنا ہے اور چڑھنے میں بہت سواب ہے جبلِ رحمت کو دیکھتا ہے نہ وائٹ دیکھتا ہے جو یوم العرفہ کے دن وائٹ دیکھتا ہے کیوں کیونکہ اتنے سای لوگ وہاں چڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہاں چڑھنے میں کوئی سواب نہیں کوئی اسے خاص نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبلِ رحمت پر نہیں کھڑے تھے اس کے قریب کھڑے تھے اور کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوں لیکن پورا عرفات کھڑے ہونے کی جگہ ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر بھی لوگ پوری محنت کر کے دھوپ میں زیادہ لمبا فاصلہ چلنا ہے کیونکہ معاملہ کیا آپ کی خیمے سے جبلِ رحمت تک چل کے آنا دھوپ کا وقت تو یہ کیا ہے معاملہ ایسی پہلوانی میں بھی تو لوگ اپنے آپ کو رسکریہ میں ڈالتے ہیں ایسی چیز جو گہر سا بھی چھدہ ہے بعض لوگوں کو یہ پتا ہے بھائی دھوپ میں کھڑے کے دعا کریں گے کیوں بھائی خیمے میں بیٹھ کے دعا کر لو دعا ہے آپ کی آپ کریے مطلب یہ کیا ہے کہ دھوپ میں کھڑے جانے میں کوئی لگتا ہے کہ خاص اس کے اندر اللہ تعالیٰ زیادہ سنے گا کہ ہم دھوپ میں کھڑے جائیں گے تو ایسی بات نہیں ہے پھر ایسی چیزوں میں رسک میں ڈالتے ہیں بھائی پچاس ڈگریز کا ٹیمپریچر چل رہا تھا 50 ڈگریز کا ٹیمپریچر تھا تو کچھ نہ کچھ سیفٹی پریکاوشن ہم لوگوں کو بھی تو لینا چاہیے زادے رہ لے لو زادے رہ کہ اندر کیا چھتری نہیں ہو سکتی ہے کیا کوئی ساتھ میں کسی اور کو لینا نہیں ہو سکتا ہے یہ ساری چیزوں سے کیا رسک منمائز کرنے میں ہم سب بھی تو ذریعہ بن سکتے ہیں آخر دو باتیں کہہ کر ختم کروں گا پہلی بات یہ کہ اگر تکلیف ہوئی بھی نہ کسی کو حج میں تو آ کے یہاں باتیں مت کرو کیونکہ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے ارے اتنی تکلیف تھی اتنی مشکل تھی مطلب کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت مشکل تھی اور ہم کر کے یہ تیر مار کے ہم آئے ہیں تو اس میں ایک طرح سے ایک خلاس پہ بھی تو اثر آ رہا ہے اور ایک چیز ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے کئی لوگ جو اگلے سال حج کرنے جانے کا سوچ رہے تھے وہ سب تکلیف سن کر ان کا حوصلہ تھوڑا کم ہو جائے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا اور آخری بات یہ یہ حج کا سفر ہے بھائی آپ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لوگ من کلی فجن امیق ہر تنگ دہ راستے سے لوگ آئیں گے آج اب دیکھتے ہیں نا دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ رہے ہیں مطلب ایسے ایسے لوگ دیکھتے ہیں وہاں پر کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور ایسے اتنے سارے قسم کے لوگ کونے کونے سے کون سوچ سکتا تھا چودہ سو سال پہلے آیت نازل بھی تب ہی تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا لیکن ہو رہا ہے آج اور یہ کسے پتا ہو سکتا تھا خالقِ قائنات جس کو ہر چیز کی خبر ہے وہی تو جانتا ہے نا اور وہی چیز ہے کتنے سارے معجزیں ہیں کتنے سارے فائدے ہیں حج کے سفر کے لیکن یہ چیز کے اندر میں آخری بات تو یہ کہوں گا کہ وہ زندگی کے رسک والے مرحلے کا کیوں انتظار کرتے ہیں لوگ پہلے ہی بھی حج کریں تو بھی اس کے فگرز جو آتے ہیں یہ کم ہو جائیں گے کی نہیں ہوں گے اگر سارے جوان لوگ جوانی میں ہی پہلے آگے حج کر کے فرض حج کر لیں تو کیا وہ چیز فگر کم نہیں ہو جائیں گے اور موت کبھی بڑاپے سے پہلے آگئی تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ حج کرنے کا وقت تھا لازم تھا اور کیا نہیں حج تو اللہ کو کیا جواب دیں گے کرز باقی نہیں رہ جائے گا اتنے سارے فائدے سے محروم زندگی نکال رہے ہیں پتہ ہے آپ کو ایک ٹی شٹ میں نے دیکھا حج چینجڈ می حج چینجڈ می حج نے مجھے بدل دیا لیکن وہ بدلنے کا وقت کیا بڑاپے سے پہلے وقت اب قبر سے پہلے اسے پہلے پہلے نہیں کر لینا چاہیے سہت مند ہو جب طاقت ہے اور کافی کچھ چلنا پڑتا ہے بھئے اچھی طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ چیز میں آپ سر کے سامنے ہی بات ہے جس نے حج ابھی تک نہیں کیا بہت بڑی چیز سے محروم ہے ابھی تک اور جس کو موقع ملہ اللہ تعالی اس کی حج کو قبول فرمائیں آمین و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدے مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے خصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن